بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد فراز ہوں اور میں اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیس سے آپ سے مخاطب ہوں ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے اندر ایک اور ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے وہ ہے آڈیو لیکس والا اب آڈیو لیکس پہلے تو نون لیک کا چونکہ وطیرہ رہا ہے نائنٹیز کا دور اگر ہو تو وہاں پہ یہ جو آویلیبل ٹکنالوجی زمانے میں تھی اس سے یہ انہوں نے جو بینظیر بوٹو تھیں ان کی تصویر بنوائیں وہ پھکواتے رہے ہیں ان کا وطیرہ ہے بیسیکلی یہ ایک ڈیٹی مائنڈ لوگ ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کی آڈیو ویڈیوز جو ہوں بناتے ہیں ریسنٹلی پچھلے سال کی بات ہے جب انہوں نے سابق جیر جیسے صاحب کی ایک آڈیو بنائی ان کے کلپس جوڑے مختلف تقریر سے نکال کر اور پھر اس کو رنگ دینے کی کوشش کی دیکھیں جی ہمیں تو بڑے ٹیکنیکل تکے سے پسانے کی کوشش کی گئی تھی اس کے بعد رانہ شمیم سے ایک جوٹی ایک بیان الفی لکھوائی اور وہ جمع کروا دیئے دیکھیں یہ جو بیان الفی تھا اس کے مطابق تو صاحب اکچیف جیسٹس نے جو پریشرائز کر کے نواز شریف کے جو خلاف فیصلہ وہ لکھوائی تھا یہ دیا تھا تو یہ مطلب ایک بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں اور ان کا کام افراد دوکہ دے ہی جال سازی دو نمبری یہ اس کام کے یہ مائر لوگ ہیں اچھا اس سے پہلے تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں ہمارا وہ منصحرے والا بندہ ہے کو جو ایک پندرہ سو ریال پہ یہ ڈیٹس ہوتی ہے اڈی بے کام کرنے والا وہ کہتا ہے جی کہ ویڈیوز جو ہیں دفن نہیں ہوتی اور ویڈیوز کا بڑا خزانہ ہے پھر مریم نواز صاحب ہم مختلف مواقع کے اوپر یہ کہتی رہی ہیں کہ آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ دفن نہیں ہوتی اور جو مناسب وقت ہے اس پہ سامنے آئیں گے تو اس ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود تو یہ چونکہ ڈیٹی مائنڈ لوگ ہیں ان سے کچھ بھی ایکسپیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن مقفات عمل بھی ہوتا ہے تو اس دفعہ یہ سارے کے سارے خود ذات میں آگئے ہیں اور کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ کر گزر ہے وہ جو کہ شاید کسی کے بس میں ایسی نہ ہوتا لیکن ہو گیا ہے اور سارا ان کا جو بند کمروں کے اندر کس طرح عمران خان کو کھوڑے لائن لگانا ہے کس طرح اس کی جماعت کو جو ہے فارق کروانا ہے کس کس کے تھرو کروانا ہے الیکشن کمیشنر کا کیا رول ہوگا ہم نے ایک اسطیوے کیسے قبول کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو جو ڈسکشن یہ کرتے رہے ہیں وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جو وہ باہر آگئی ہیں اور عمران خان کو غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو اب یہ ان کی خوبکار جو ہے وہ ساتھویں سمان تک جاری ہے اور بڑا جو شور شابہ کر رہے ہیں بڑا جو جیسے مسلی پانی کے بہر طرح پر یہ ہوتی ہے وہ ان کی صورتحال ہے بچارے ادھر ادھر جو ہے باغ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جان چھوڑائی جائے اور اربوں روپے کی آفر کر رہے ہیں اس سے ہیکر کو کہ آپ جو یہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں دیکھیں یہ زمانہ جو ہے کوئی نائنٹیز کا دور تو ہے نہیں کہ یہاں پہ کوئی وی سی آر کی کیسےٹ ہوگی کہ وہ اس کو ایک دفعہ لے لیں گے تو اس کی کوئی کاپی شاید مشکل سے بنے بند تو اس زمانے میں بھی جائے کرتی تھی آج تو آپ جو بھی آپ کے بات ڈیٹا ہے اس کو پچاتر سو کاپی آپ بنا لیں کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ہنڈر پرسنٹ آپ کو دے دی ہے یا اس کے اوپر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ بے شاک کربوں لگا لیں تو بھی معاملہ یہ سیٹل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور آنے والے وقت میں آنے والے چند دنوں میں مزید آڈیو لیکس جیسا کہ اسے کرنا بھی آج اعلان کی ہے کہ میں جمعہ لے دن سارا ڈیٹا نکالنے لگا ہوں اب ناجرین اکرام موسٹلی ہم لوگ سارے تقریباً ہار اپنی گاڑیوں میں جب ایم پی تھری لگاتے ہیں یا جو اپنے یو ایس پی ڈیوائس لگا اگر اس کے اندر ساؤنگز وغیرہ یا ناتیں یا جو بھی ہو میٹیریل جب ہم ایم پی تھری میں رکھتے ہیں تو وہ دو جی بی کے اگر آپ کی یو ایس پی ڈیوائس ہو تو اس کے اندر بھی کافی سارا ڈیٹا آ جاتا ہے مطلب کافی سارے گانے یا نات وغیرہ جو بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں تو خود امیجن کریں کہ آٹھ جی بی کا وہ ڈیٹا ہے اور آڈیو ہے تو آٹھ جی بی میں اچھا خاصا ڈیٹا آ سکتا ہے اور میرے خیال میں ان کی ہر بات جو ہے وہ ریکارڈ پہ آئے گی اور یہ باہر آئے گی باتیں ساری باتیں باہر آئیں گی عوام کو پتہ چلے گا لیکن ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہے یہ مطلب میں معذرت کے ساتھ یہ ایک کو پرانوں کا کول ہے نا کہ اندوں کے سامنے جو ہے وہ ناچنا اور جو کانوں سے مروں ان کے سامنے گانا جو ہے وہ ایک بات ہے تو یہ پاکستانی قوم کی بھی وہی مثال ہے ان کے سامنے جو مرضی ہوتا رہے ان کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ کر کے رہے ہیں اس کی زندہ مثال میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی کہ جو مجودہ ایک قومت نے ایک اور فراڈ کیا رات کو کہ ایک جو سابق وزیراعظم تھے شاید خفقان عباسی صاحب وہ جب انہوں نے پیس آگ ڈالر کو یہاں سے بگایا تو وہ اپنے سرکاری تیارے میں اس کو بٹھا کر لندن لے گئے وہاں چھوڑ کر آگئے اور دوسرا وزیراعظم کل گیا اور اس کو ائر فورس کے تیارے میں بٹھا کر لے کر واپس آگیا حالانکہ یہ ساگ ڈالر جو ہے یہ مفرور تھا عدالتی مفرور ہے اور جب پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں تو جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ غالباً کوئی پچیس چھبیس ارب ڈالر پہ تھی اور یہ واپس ان کو نیچے کر کے ایکیس پہ چھوڑ گئے گیا ہے پھر اس نے آٹھ سو ارب روپے کے ڈالرز خرید کر آٹھ سو ارب روپے کا اس نے کرز لیا سٹیٹمنٹ آف پاکستان سے اس کے ڈالرز خریدے اور ڈالر کی مصنوعی طریقے سے پرائس نیچے رکھنے کے لیے مارکیٹ میں پھینکتا رہا وہ آٹھ سو ارب کے اوپر ہم لگ سے سود دیتے رہے لوگوں کی آنکھوں میں مرچنٹ ڈالتا رہا کے دیکھیں جی میں نے ڈالر نیچے رکھا ہے یہ مطلب کسی کے سامنے کا یہ غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے کہ یہ کوئی مارے معیشت ہے یہ مارے معیشت نہیں ہے یہ بسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپ مائنڈ ایک بندہ ہے اور یہ ہیر پھر لفظوں کے جانتا ہے فراڈ کرنا جانتا ہے تو اسی ادھر سے پیسہ نکالا ادھر ڈال دیا ادھر سے نکالا ادھر ڈال دیا تو کوئی کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ یہ مارے معیشت آگیا اور پاکستان کی معیشت ترقی جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گی تو وہ میرے خیال میں اہمکوں کی جنت میں رہتا ہے مجھے اسی طرح یاد ہے دوزار تیرہ چودہ ہمیں جب پیٹرولیم مسنوات کی جو ہے وہ کلت پیدا ہو گی تھی اور میں چونکہ اس ٹائم گاڑی چلاتا تھا تو ایک ایک بٹل ہم لے کر جو ہے میلوں چلتے تھے پیٹرول کہیں سے مل جائے ایک بٹل میں اس وقت بھی یہ محصوب جو ہے یہ وزیر خزانہ تھے پھر بہت ساری مثالیں ہو رہے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے آٹھ سو روپ روپے جو ہے سٹیٹ بنک سے لیے اور اس کے اوپر کرز پھر ہم دیتے رہے ایکسٹرہ سود پے کرتے رہے لیکن اس آٹھ سو روپ سے آٹھ سو روپ کے یہ ڈالر ایکسٹرہ پرچیز کر کے مرکیٹ میں پھینکتا رہا کہ تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ ساگڈار نے ایکانومی کو کنٹرول کیا ہوئے اچھا یہ اس کو لائے کیوں گیا یہ تو میں اپنی پہلی ویڈیو بتا چکا اور آڈیو بھی اب مریم رواز کی سامنے آ چکی ہے جس میں شباز شیف صاحب سے کہتی ہے کہ مفتاز صاحب سے کہیں کہ آپ پرائیسز بڑھاتے جائیں اور اتنی بڑھائیں کہ عوام کی چیخیں نکلوا دیں پھر ہم ساگڈ انکل کو لے آئیں گے اور پھر دیکھیں کہ کہیں گے کہ دیکھیں جی فرشتہ آ گیا تو یہ بیسیکلی فرشتہ ایک تو ساگڈالر کو واپس لانا تھا دوسرا یہ رستہ ہمار کیا جا رہا ہے نواز شریف کے لیے اور یہ میرے خیال میں ہمارے انصاف کے مو پر ایک بہت زوردار قسم کی چمارٹہ ہے اور میرے خیال میں بڑا زوردار تھپڑ ہمارا ہے یہ اس مجودہ امپورٹر سرکار نے ہمارے ادتاروں کے مو پر بھی ہمارے لوگوں کے مو پر بھی جن کو شاید یہ لگتا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور یہ لوگ چونکہ فطری طور پر یہ کرپٹ ہے ان کا پورا چونکہ پورا ٹبری کرپٹ ہے یہ ان کے اندر بہتری آ جائے ممکن نہیں ہے تو ابھی یہ واپس جس کو لے کر آ گئے ہیں اور آتے ساتھ ہی آج جج بشیر جو ہیں وہ غالباً رخصد پر چلے گئے ہیں اور پھر یہ جو ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے ابھی سرنڈر نہیں کیا اور سیدھا سینٹ چلے گئے سینٹ میں جا کے سینٹر کا حلف اٹھایا اور اب غالب امکان یہ ہے کہ کال جی بزارت خزانہ کا بھی حلف لے لیں گے تو یہ اس ملک کے عوام کے مو پر زوردار تھپڑا ہے اس ملک کے اداروں کے مو پر زوردار تھپڑا ہے ہمارے جو پھر جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں ان کے مو پر زوردار تھپڑا ہے کہ دیکھیں ہم نے وہ کر دیا جو کہ آپ نہیں کر دینا چاہ رہے تھے آپ نے جو ہے اس کے وران گرفتاری نکالے اس کو مفروض دکھلیر کیا ہم اس کو واپس لے کر آگے کر لیں جو آپ نے کرنا ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے پوری قوم پوری اداروں کے مو پر زوردہ تھپڑا مارا ہے نون لیگ کی کومنٹ نے اب اس کے جو آفٹر ایفیکس بھی آنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آڈیو لیگس والی سائٹ پہ میں آتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جی ای ڈی بنانے جا رہے ہیں اور پھر ایک نیشنل سیکیورٹی کومیٹی کا ایک جلاس بھی طلب کیا تھا جس میں تمام سلسج چیفز ہوتے ہیں کبینہ کی لوگ ہوتے ہیں وزیراعظم ہوتے ہیں پھر مطلب تمام مین جو لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے اس میں جو ہے جلاس کرتے ہیں اور پھر ملکی سیکیورٹی سکیورٹی سکیورٹی حال اور ساری چیزیں جو ہے زیرے بحث اس میں آتی ہیں اچھا اب آج وہ اچانک جلاس ملتوی کر دیا گیا حالانکہ اعلان وزیراعظم آس کی طرف سے کیا گیا تھا پھر وہ جو جی ای ڈی والی بات ہے اس کا بھی رانہ ساناؤلہ صاحب نے کہا گیا ہمیں ہم نے تو ابھی تک کوئی جی ای ڈی نہیں بنائی اب کچھ صافی جو ہے اس بات کو جو اس طرح پوٹرے کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں جیسے کمران خان صاحب ہیں کمران خان کو آپ بالکل بھی جو آپ اگنور نہیں کر سکتے وہ پاور کوریڈور کے اندر کا بندہ ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تلقات ہیں بڑا ایکسپیریسٹ پرسن ہے وہ اور اس کی بات کو وزن دینا پڑے گا کمران خان صاحب نے کوئی تین گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مجودہ جو صورتحال ہے اگر اس کو بہت جلد کنٹرول نہ کیا گیا تو مارشلہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہم کھڑے ہیں اور مارشلہ اس ملک پر آنے ہی والا ہے اور یہ انہیں کسی گورنمنٹ اوفیشل نے یہ بات بتائی ہے تو بات تو بلکل یہ کلیر کارٹ آئی ہے بلکل واضح طور پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وہ تمام لوگ جن کو ہمارے جرنیال خود کہتے تھے کہ یہ ماشت کو تباہ کرنے کا یہ بندہ جو ازمدار ہے وہ آج آکے وزارت خزانہ دوبارہ سنبال رہا ہے یہ چیز پچھلے چار سال ہم سلسل سنتے رہے ہیں کہ ایکانومی اگر آپ کی بہتر ہوگی تو آپ کا دفاع بھی مضبوط ہوگا کسی سے میرے خیال میں یہ ڈکی چھو بھی بات نہیں ہے کہ ایکانومی کس وقت جا صورتحال ہے اور خاص کر پچھلے چار مہنوں کے اندر جو بڑا غرق کیا ہے ایکانومی کا اس امپورٹڈ سرکار نے اور ان کے جو مفتحس مہل ہیں انہوں نے اور پھر یہ ایک اور آگیا ہے یہ جو سیٹی فائیڈ تھا یہ سیٹی فائیڈ کرپٹ آدمی ہے اس کی خود کنفیشنری سٹیٹمنٹ ہے دیویہ پیپر میلز کے اندر اس نے خود لکھا ہویا لکھ کے دیا ہویا ریٹن دیا ہویا کہ میں نواز شیف صاحب کے کہنے کے اوپر منی لانڈن کرتا رہا ہوں اب وہاں سے یہ بچ نکلا وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے پچتر سالہ تاریخ میں جو بھی عرصہ ان کو ملا ہے پینتی سال تیس پینتی سال اس میں نے صرف ایک ہی کام کیا عوام کو انہوں نے کھڑے لائن لگائے رکھا ملک کا بیرہ کرتے رہے چوری کرتے رہے پیسہ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لئے جو سہولتہ پیدا کر گئی وہ یہ کیا کہ اپنے اداروں کے اندر اپنے سہولتکار لگا گئے اور اس ادارے کے اندر جہاں سے انہیں ڈر تھا کہ یہاں کل ہمارے اوپر آتھ ڈل سکتا ہے ہر جگہ اپنا سہولتکار بٹھایا ہے تو اسی طرح کے سہولتکاروں سے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ادہبیہ بیبرمیل سے یہ بچ گئے حالانکہ اوپن ان شٹ کیس تھا کارونی مہارین کے مطابق اوپن ان شٹ کیس تھا اور کنفیشنری سٹیٹمنٹ تھی ساگڈار کی کہ میں نے نواز شریف کے کہنے کے اوپر جو ہمینی رانڈرنگ کی ہے تو یہ بندہ وہاں سے بچ نکلا تو اب وہ بندہ جو کہ وہ کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں کہ دودھ کا رکھالہ جو بلہ بٹھا دی ہے لیکن مارشاللہ مسئلہ کا حال نہیں ہے آپ نے جس طرح سپورٹ کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو اسی طرح ان کو نکالنے میں اب جو ہے وہ قانونی طریقے استعمال کرنے چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مارشاللہ لگا دی جائے مارشاللہ مسئلہ کا حال نہیں ہے نہ ہی مارشاللہ اب ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی طرح ایکسیپٹیبل پاکستان کے اندر اٹلیس نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام دیکھا جائے اگر تو مجودہ جو صورتحال ہے نا اس کا ایک پہلو تو میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ نے جو ہے سارے اداروں کو جو ہے تھپڑ مار دیا پاکستانی عوام کے موپر چمارٹ مار دیا کہ دیکھیں جی ہم سب سے اوپر ہیں آپ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے نہ وہ ادارہ ہمارا کچھ بگار سکتا ہے نہ ہمارے سامنے عوام کی کوئی حقات ہیں یہ تو انہوں نے ایک پہلو جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ناجرین کے اب دوسرا پہلو بھی اس کا ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو ایک بسات بچائی دیئے ہی تھی کہ یہ لوگ چونکہ بھاگ گئے تھے پاکستان سے ہی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں موسٹلی لوگ جو ہے آپ اس سے اختلاع بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایسا پاسیبل نہیں ہے بلکل کوزی شاہر ماننے کو میں تو ایڈلیس تیار نہیں ہوں کہ وہ ادارے وہ لوگ جو کہ اس ملک کو بچانے کے جنہوں نے حلف لیا ہے ان کے سامنے اس ملک کی جڑے کھوکھلی کی جا رہی ہوں اس ملک کے ذرے مبادلہ کے زخائر کا بیڑا گھر کیا جا رہا ہو اس ملک کو دوسروں کے آگے جھکایا جا رہا ہو دوسروں کے آگے بیچا جا رہا ہو چپ کر کے دیکھتے رہے کم از کم میں تو یہ نہیں مان سکتا میرا دل یہ بات نہیں مانتا اب اگر یہ دوسرا پہلو میں دیکھوں تو یہ سارے کا سارا معاملہ چونکہ یہ سارے یہاں سے باگ چکے تھے ہمارا کوئی قانون اس پر لاغو نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کو وہاں سے لے کر آئیں پھر ان کو لانا بھی مقصود تھا ضروری تھا تو پھر میں نے بارہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو منزل پر پہنچنے کے لیے بعض اوقات آپ کو بڑے گولز بڑے ٹارگرز اچیف کرنے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برداشت کرنی پڑتی ہیں تو مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے اور یہ بری طرح ٹریپ ہوئے ہیں پھس چکے ہیں بلکہ اب دس چکے ہیں دلدل کے اندر اب یہاں سے نکلنا بھی چاہیں تو نون لیگ کی گورنمنٹ اور یہ سارے جو اتادی بانماتی کا کمبہ یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں ممکن نہیں ان کے لیے ان کو بری طرح اب سادیہ گیا ہے ایک بگوڑا جو واپس آگیا اور دوسرے کے لیے انشاءاللہ جیز رستہ موار کیا جا رہا ہے اس کو بھی واپس لائے جائے گا اور اس کے بعد پھر جو کامران خان صاحب والی بات ہے وہ شاید ساتھ ثابت ہو جائے لیکن ایک چیز اگر اس وقت مارشاللہ لگتا ہے تو یہ سوٹے بل کسی کے لیے کسی سانسدان کے لیے نہیں ہے اور پھر یہ معاملات جو ہیں کسی اور طرف شاید جائیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ پھر شاید نظام تبدیلی کی طرف بھی جائیں برحال آگے کیا ہوتا ہے یہ آنے والے چند ہفتے میں بتائیں گے لیکن مجودہ صورتحال میں آج جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہونی تھی اس کا کینسل ہونا پھر شباز شریف صاحب کا آ کر بڑی بدلی سے اور بڑی بارڈی لینگویج ان کی بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ ہنونی ہو گئی ہے اور بلکہ ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ جو آڈیو لیگز ہوئی ہے بلکہ سچی ہے ٹھیک ہے تو ان کی جو بارڈی لینگویج تھی وہ بتا رہی تھی کہ پسے پردہ کچھ نہ کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے اور شاید ان کے لیے وہ ایکسیپٹ بل نہیں ہے دوسری طرف عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں کال نہیں دینے جا رہا کامران خان صاحب کا یہ ٹویٹ کرنا کہ ملک جو ہے چند قدم دور ہے مارشاللہ سے شیخ رشید صاحب کا بیان دینا کہ شاید کال کی نوبت نہیں آئے گی پرویس خٹک صاحب کا یہ بیان دینا کہ میں بڑے قریب پہنچ چکا ہوں معاملات کو حال کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں تو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پسے پردہ چیزیں کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پر حال ہو رہی ہیں اور جو دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے انشاءاللہ عزیز وقتی طور پر ان لوگوں کو جو ریلیف ملتا ہوں ہمیں نظر آیا ہمیں بظاہر یہ لگا کہ چیزیں جو ہے بہت پاکستان کے خلاف کر دی گئی ہیں یہاں پہ طاقتور سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ ساری چیزیں بظاہر ہمیں لگ رہی تھیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عزیز آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہے ان سب کو جو ہے ٹرائپ کیا گیا ان کو واپس منگوالی ہے گیا ایک آ گیا ایک کو لانا بھی مقصود ہے یہ واپس جب آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا لیکن بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ این آر او ٹو جس کی بہت زیادہ بازگاست آپ سن رہے ہیں کہ این آر او ٹو ہوا ہے میں ذاتی طور پر اس ایگری نہیں کرتا کہ این آر او ون سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوا اس کے بعد این آر او ٹو اگر کوئی دینے کی کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت یہ بات کرتی ہے تو میرے خیال میں پاکستان کی آنے والی نسل اور مجودہ نسلیں بھی اسے بالکل معاف نہ کریں گی نہ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ این آر او ون نے اس ملک کا بیڑا گھر کیا ان دونوں کو چھوڑ کر ان دونوں کو پاکستان میں سیاست کی اجازت دیکھا جنرل پرویز مشرف نے جو اس ملک کے اوپر زیادتی کی ظلم کیا اس ملک کے اوپر اس کی شاید دنیا کی کسی تھرڈ کلاس کنٹری کے اندر بھی مثال نہیں ملے گی یاد رکھیں کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک تھا دنیا میں آج تک دو ممالک بنے ہیں جو کہ اپنے دین کے یا اپنے کسی مذہب کے نام پر بنے ہیں ان میں ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے اسرائیل کے جو نظام مملکت ہے وہ اپنی یہودیت جو ان کا ایک مذہب ہے اس کے تیاد اس کو چلا رہے ہیں اور اس سے باہر وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے اپنی عوام کے مفادات میں اپنے مذہب کے دائرے کے اندر رہ کر وہ کام کر رہے ہیں دوسری طرف ہم ہیں ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا نام ہے لیکن جن چوروں کو جن کا اسلام کہتا ہے ان کی ہاتھ کٹنے چاہیے ان کو ہم نے خزانے کی چابی پکڑا دی ہے یہ بڑا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا ایک سیاترین ایک دن آپ کہہیں اس کو سیاترین واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کی حرکت کرنا یہ خود نہ صرف یہ پاکستان کی احساس کے ساتھ دشمنی ہے پاکستان کا جو مقصد تھا اس کے ساتھ دشمنی ہے اس کے موں پر چمارٹ ہے پاکستانی عوام کے موں پر ایک زورتار تھپڑ ہے کہ آپ کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا ہم آپ کے ساتھ جو مرضی کریں تو یہ بظاہر جو پہلا پہل ہوگا وہ یہ لگ رہے ہیں آنے والے وقت ثابت کرے گا کہ کیا ہونے جا رہے ہیں اور آنے والے چند ہفتے یہ دن جو بڑے اہم ہیں پاکستان کے اندر جو ہے یہ نظام کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر یہ سارے جو بانمتی کا کمبین وہ کھوڑے لائن بھی لگایا جا سکتا ہے بہت زیادہ possibility یہی ہے ان کو کھوڑے لائن لگایا جائے گا نظام تبدیل ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی عفض و مان میں رکھیں ہم سب کو بھی پاکستان کے لئے بہتر سوچ جنگی بہتر کرنے کی تفیق دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ